اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب لوگ شہزار ٹیک چینل پر آپ کو الکم کہتا ہوں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریل می ایٹ سیریز کو گلوبلی لانچ کر دیا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر میں ریل می ایٹ پرو کے والے سے بات کرنے جا رہا ہوں کیا سپیسیفکیشن دیکھنے کو مل جائیں گے اس ڈیوائز کا کیا ڈیزائن نہیں کل کے آ رہے اور آپ کو یہاں پہ کیا کیا نیو سپیسیفکیشن دیکھنے کو مل جائیں گے ریل می سیون پرو سے اگر اس کو کمپیر کیا جائے اور اس کے علاوہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر اس کو کب لانچ کیا جائے گا اور پرائس رینج کیا رکھی جائے گی پاکستان کی مارکیٹ کے اندر ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے اس پہلے چینل پر ہے سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو پرس کر لو تاکہ ان فیوچر میری ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے نوٹیفکیشن بار میں ٹائم سے مل سکے تو دوستو سب سے پہلے بات کر لی جائے ریل می ایٹ پرو کی نیٹورک کنیکٹیویٹی کی تو آپ کو 4G LTE تاکی میکسیمم کنیکٹیویٹی دیکھنے کو مل جائے گی انانونسمنٹ کے حالے بات کر لی جائے تو اپریل کے مہینے کے اندر اس کو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر لانچ کر دیا جائے گا باڈی دیمنشن کے اپن نظر ڈال لی جائے تو 160 میلی میٹر کی ہائیٹ 73 میلی میٹر کی ویڈ جبکہ 8.1 میلی میٹر کی آپ کو تھیکنس دیکھنے کو مل جائے گی 176 گرام کا اس ٹیوائز کا آپ کو ویڈ دیکھنے کو مل جائے گا بیلڈ کے حالے بات کر لی جائے تو گلاس فرنٹ پلاسٹک فریم اور پلاسٹک بیک دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ دیول سم سٹینڈ بائی کا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ڈسپلی کے حالے بات کر لی جائے تو 6.4 انچز کا سپر ایمولیڈ پینل دیکھنے کو مل جائے گا جس کے اندر 430 نیٹس کی ٹیپیکل برائیٹنس جبکہ 1000 نیٹس کی پیک برائیٹنس دیکھنے کو مل جائے گی 83.3 پرسنٹ سکرین تو باڈی ریشو رکھی جائے گی جبکہ 1080p کی آپ کو ریزولوشن دیکھنے کو مل جائے گی 220 ریشو نائن کی اسپیکٹ ریشو جبکہ 411 کی پی پی آئی ڈینس ری دیکھنے کو مل جائے گی آلویز آن ڈسپلی آپ کو اس دیوائس کے اندر پروائیٹ کیا جائے گا ایمولیڈ پینل کے ساتھ آپریٹنگ سسٹم کے حالے بات کر لی جائے تو آپ کو انڈروائیڈ 11 پر انسٹرال دیکھنے کو مل جائے گا ریل می جو آئی کا 2.0 ورزن آپ کو لیٹس ورزن دیکھنے کو مل جائے گا چپ سٹ کے حالے بات کر لی جائے تو ریل می ایٹ پرو کے اندر آپ کو سکرپ ریگن 720G کا 8 نیرومیٹر بیس چپ سٹ دیکھنے کو مل جائے گا جو کے 2.3 گی گارڈ کے اکٹوکور پروسیسر کے ساتھ نکل کے آئے گا چپ سٹ کے حالے بات کریں تو یہاں پہ کوئی اپگریڈ نہیں لے کے آئی گئی ہے پہلے بھی آپ کو تقریبا 720G 732G کے چپ سٹ دیکھنے کو مل چکے ہیں ایٹرینو 618 کا آپ کو جی پیو دیکھنے کو مل جائے گا اگر یہاں پہ ریم اور روم کی بات کر لی جائے تو دو ویرینٹس یہاں پہ لانچ کیے گئے ہیں ریل می ایٹ پرو کے 6 جی بی گرام 128 جی بی سٹوریج جبکہ 8 جی بی گرام اور 128 جی بی سٹوریج کے ساتھ دو ویرینٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کے اندر آپ کو UFS 2.1 کی سولت بھی پروائیڈ کی گئے اس کے علاوہ مایکرو ایسٹی کارڈ سلوٹ کی بات کر لی جائے مل جائے گا 108 میگا پکسل کا ایف پیجر 1.9 کے ساتھ مین وائیڈ کیمرا 8 میگا پکسل 2.3 کے ساتھ 2 میگا پکسل کا ایف پیجر 2.4 کے ساتھ میکوڈ لینس جبکہ 2 میگا پکسل کا ایف پیجر 2.4 کے ساتھ سنسر دیکھنے کو ملے گا ایلی ڈی فلیش لائٹ ایچ دی آر اور پیرنامہ کے فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کر لی جائے تو 4K کی ویڈیو 30 فریم پر سیکنڈ پہ جبکہ 1080p کی ویڈیو 30 60 120 اور 480 فریم پر سیکنڈ پہ آپ ریکارڈنگ کر سکیں گے 720p کی ویڈیو 960 فریم پر سیکنڈ ویڈیو ریکارڈنگ آپشن مل جائے گا اس کے لابے ایلیکٹرونک ایمیز ستیبلیزیشن آپ کو اس دیوائز کے انر پروائید کی جائے گی فرنٹ کامرا کے حال سے بات کر لی جائے تو یہاں پہ آپ کو 16 میگا پکسل 2.5 کے ساتھ وائٹ سیلفی کیمرا دیکھنے ہو مل جائے گا جو کے ٹاپ رائٹ کورنر پہ پانچھول کیمرا دیکھنے کو ملے گا HDR کے فیچرز اور پہنے اور رما کے فیچرز فرنٹ سائٹ پہ آپ کو دیکھنے ہو مل جائیں گے 1080p کی ویڈیو 30 اور 120 فریم پر سیکنڈ پہ آپ فرنٹ کامرا کے ساتھ ریکارڈنگ کر سکیں گے اور آپ کو فرنٹ کامرا کے اندر بھی ٹھیکٹرونک ایمیج سٹیبلیزیشن بھی دیکھنے کو مل جائے گی لاؤڈ سپیکر کے حال سے بات کر لی جائے تو یہاں پہ آپ کو اچھی کوالیٹی کا لاؤڈ سپیکر پروائیٹ کیا جائے گا 3.5 ایمیم کاؤڈیو جیک بھی آپ کو اس ٹیوائز کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا وائی فائی بلوٹوٹھ جی پیس ایف ایم ریڈیو یو ایس پی ٹائپ سی کی 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 بل اور NFC انفرٹر ایڈ پورڈ بھی آپ کو اس ٹیوائز کے اندر دیکھنے کو مل جائے گے سینسر کے حال سے بات کر لی جائے تو یہاں پہ آپ کو فنگر پرنٹ سینسر انڈ ڈسپلی دیکھنے کو مل جائے گا کافی اچھا نکل کے آئے گا انڈ ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر ایمولیٹ پینل کے ساتھ بیٹری کے حال سے بات کر لیا تو 4500 ایمیج کی بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی جس کے ساتھ 50 وارٹ کی آپ کو فاسٹ چارجنگ پروائیڈ کی جائے گی کلرز کی بات کر لی جائے تو انفنائٹ بلو انفنائٹ بلیک پنگ بلیک ایلومینیٹنگ ییلو کلر آپ کو چار کلر اس ٹیوائز کے دیکھنے کو مل جائیں گے ریل می ایٹ پرو کے باقی اوورال یہاں پہ بات کر لی جائے تو جیپ سیٹ آپ کو تقریباً وہی پرانا دیکھنے کو مل جائے گا بیک سیٹ پہ کیمرا سیٹ آپ کو تھوڑا سا چینج کیا گیا آپ کو ایک نیو کیمرا ڈیزائن دیکھنے کو مل جائے گا ایمولیٹ پینل دیکھنے کو ملے گا مزید یہاں پہ کیمرا کو اپگریڈ کیا گیا ہے 108 میگا پکسل آپ کو ایک کافی اچھا سینسر دیکھنے کو مل جائے گا باقی اگر ریل می سیون پرو کے ساتھ اس ٹیوائز کو کمبیر کرنے ریل می ایٹ پرو کے اندر آپ کو 50 وارٹ کی چارجنگ دی جاری ہے جبکہ ریل می سیون پرو کے اندر 65 وارٹ کی ایک کافی کوئی چارجنگ پروائیڈ کی گئی تھی تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ دیکھنے کو مل رہا ہے ریل می ایٹ پرو کے اندر تو تھوڑی بہت آپ کو یہاں پہ چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں پرائیس رینج کے واضح سے بات کر لی جائے تو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر آلموسٹ اسی پرائیس تقریباً 40,000 سے 50,000 کے راؤنڈ بورٹ ایکسپیکٹ کی جاری ہے کیونکہ اس وقت مارکیٹ کے اندر ریڈ می نوٹ ٹین سیریز نے کافی زیادہ تہل کا مچا رکھا ہے تقریباً آپ کو ریل می ایٹ سیریز کی پرائیس بھی اسی کیٹیگری کے اندر اسی رینج کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میت کتوں یوسفل لگی ہوگی ریل می ایٹ پرو کے حوالے سے سارے سپیکس آپ کو میں نے اس ویڈیو کے اندر بتا دی ہیں آپ کو سپیکس کیسے لگے ریل می ایٹ پرو آپ انٹرسٹڈ ہیں بائی کرنے میں یا پھر نہیں آپ مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو یوسفل لگی ہوگی ویڈیو کو موسیقی